کہ انسان کو اس بات کا یقین ہو اس بات کا یقین ہو کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا جو تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا جتنی دولت اللہ نے لکھی ہے وہ مل کر رہے گی وہ ملے گی ہم جو کچھ بھی کر لیں ساری دنیا جمع ہو جائے ہماری کل دولت سے وہ جو اللہ نے لکھی ہے اس میں سے ایک پینی ایک پاؤنڈ ایک یورو ایک درہم ایک دینار ایک روپیہ بھی نہیں نکال سکتے جو لکھا ہے مل کر رہے گا اور اگر ساری دنیا ہماری ساتھی بن جائے ہماری معاون بن جائے سارے مالدار لوگ ہمارے مدد کرنا شروع کر دیں تو جو اللہ نے لکھا ہے اس میں ایک پینی کا اضافہ نہیں کر سکتے یہ قانون ہے اگر مسلمان ہیں تو اس پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ مل کر رہے گا اگر آپ آج غریب ہیں تو مت سمجھئے کہ آپ اس لیے غریب ہیں کیونکہ آپ زندگی میں کوئی ایسا بڑا کام نہیں کر پائے اپنا اہل تھے اس لیے غریب ہیں نا آپ غریب ہیں کیونکہ جتنا آپ کے لیے اللہ نے لکھا ہے وہیں ملنا تھا اگر کوئی ملٹی ملینئر ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اپنی فاہم اور فراست ادراک اور شعور اور اپنے مناسب فیصلوں کی بنیاد پر میں ملینئر بن چکا ہوں نا تو ملینئر ہے اگر اگر تم مالدار ہے تو اس لیے نہیں ہے کیونکہ تم اپنی محنت کی وجہ سے مالدار بنائے تم مالدار ہے تو اس لیے ہے کیونکہ جو کچھ اللہ نے لکھا ہے وہ تجھے ملنا تھا یہ اسلام کا قانون ہے یہ اسلام کا اصول ہے اگر مسلمان ہیں تو اس کو تسلیم کرنا ہوگا اگر ہم مالدار ہیں تو اس لیے ہیں کیونکہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے اب جو لکھا ہے وہ تو مل کر رہے گا اس سے تو ہمیں کوئی محروم نہیں رکھ سکتا تو پھر پریشانی کس چیز کی پھر پریشان کیوں ہوتے ہیں اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے نیچلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم کام کیوں کرتے ہیں ہم محنت کیوں کرتے ہیں گھر بیٹھے رہیں کچھ نہ کریں تو پھر بھی مل جائے گا تو آپ کو بتاؤں یہیں اسلام کا قانون ہے یہیں ذابطہ ہے اگر آپ گھر میں بیٹھے رہیں کچھ بھی نہ کریں جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا تو پھر ہم کام کیوں کرتے ہیں کیونکہ کام کرنا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے محنت کرنا اور محنت کے ذریعے وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ تو ملے گا لیکن محنت کے ذریعے اس کے حصول کے لیے حلال روزگار کمانے کے لیے کوشش کرنا یہ کوشش میرے آقا کی سنت ہے یہ عبادت ہے اس پر ثواب ملتا ہے ہم اس لیے کام نہیں کرتے کیونکہ جو اللہ نے لکھا ہے اس پر اضافہ ہوگا نا یہ قانون نہیں ہے ہم کام کیوں کرتے ہیں کیونکہ کام کرنا سنت ہے یہ عبادت ہے حلال روزگار کی تلاش عبادت ہے ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اس لیے کام نہیں کرتے کہ وہ جو اللہ نے لکھا ہے وہ بڑھ جائے گا وہ بڑھے گا نہیں وہ جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا اب اس کا دار ومدار ہم پر ہے کہ ہم اسے کیسے تلاش کرتے ہیں حلال ذریعوں سے تلاش کرتے ہیں یا حرام کے ذریعے تلاش کرتے ہیں وہ تو ملے گا آلٹیمٹلی وہ ملے گا جو اللہ نے لکھا ہے ہمارے لئے تو جو ملے گا اس کے لئے پھر ہم گناہ کیوں کریں اس کے حصول کے لئے حرام کاروبار میں کیوں ملوث ہوں اللہ عز و جل نے جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا